بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو حکومت سے مفت آٹا لینے کا سب سے آسان طریقہ جس میں نہ تو آپ کو کسی قسم کی پرشانی ہوگی نہ کسی لائن میں لگنا ہوگا نہ کوئی دکت ہوگی اور آپ با آسانی اپنے نزدیک کی کسی بھی سٹور سے جا کے آٹا لے سکیں گے جس کی تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آج کی ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ جو لوگ نہ اہل ہیں وہ بھی حکومت سے دس کلو کا آٹا کیسے فری میں لے سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے ایر زیرو سیون زیرو پہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر آٹا سپیس لکھ کے سینڈ کرنا ہے جس کے بعد آپ کو ایک کوٹی بھی کوڈ آئے گا اور اپنے ویلڈ آئی ڈی کارڈ لینے کے بعد آپ نے اپنے نزدیک کی ٹرک پوائنٹ پہ جانا ہے جہاں پر آپ کو جانے کے بعد صرف اپنا کوٹ دکھانے کے ساتھ ہی فوری طور پہ آٹا مل جائے گا نہ اہل افراد یعنی کہ جو اہل نہیں ہیں وہ دس کلو کا آٹا لے سکتے ہیں اور جو اہل ہیں جن کی آمدن پچاس آزار سے کم ہیں وہ فوری طور پہ نزدیک کی اپنے ٹرک پوائنٹ پہ جا کے تیس کلو کا آٹا دس دس کلو کے اکٹھے لے سکتے ہیں ون بائی ون لیکن اس کے لیے آپ نے کس اپنے نزدیک کی ٹرک پوائنٹ پہ جانا ہے اس کے لیے آپ کو نہ کسی پرشانی کا سامنا کرنا پڑے اور نہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو لائن پہ لگنا پڑے تو اس کی مکمل تفصیلہ سے اس کی مکمل تفصیلہ سے آج کی ویڈیو میں آپ کو اگاہ کریں گے آپ کو بتاتے چلیں اس یوٹیوب چینل پہ آپ کو گورنمنٹ سکیم کے علاوہ پاکستان میں جو بھی ادارہ فانڈریشنز آپ کو رمضان کا رلیف پیکش دے رہا ہے یعنی کہ گھر بیٹھے آپ کو دے رہے ہیں مہینے کا راشن جس کے لیے آپ صرف ایک ایس ایم ایس کے ذریعے ایک فون کے ذریعے یا وٹس اپ کے تھرورٹ بھی ان اداروں سے رابطہ کرنے کے بعد گھر بیٹھے آپ ہزاروں روپے کا مفت راشن لے سکتے ہیں لیکن یہ وہی لوگ اپلائی کریں جو مستق افراد ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے میں مستق افراد ہوں گھر بیٹھے مجھے راشن مل جائے اور آپ کو اید کے کپڑے بھی مل جائیں تو ان کی بھی تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مکمل تفصیل جانے سے پہلے اگر آپ فرس ٹائم ورڈ سے آن لین چینل کو باج کر رہے ہیں اگر آپ کو سبسکرائب بیل آئیکن آن کر لیں اور نیچے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ آپ کو ایک لنک ملے گا جسے لنک کلک کرنے کے بعد آپ کو مکمل اس کی ڈیٹیلز ملیں گی اپنے نزدیکی ٹرک پوائنٹ اور آپ کو تمام ادارے جو اس ٹائم دے رہے ہیں عوام کو ریلیف مستعی افراد کو تو اس سے آپ بھی اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ جب آپ لنک اوپن کریں گے سیج آف سٹی ڈاٹ کام کا تو آپ کے پاس یہ ویب سٹ اوپن ہو کے آ جائے گی جہاں پہ آپ ورڈس اپ کے تھوڑ بھی تمام الہر جان سکتے ہیں گورنمنٹ سکیم میں یہاں پہ پی ایم ایٹ زیرو سیمن زیرو آٹھا پروگرم کا لنک مل جائے گا کلک کرنے سے آپ ڈریکلی اس پیش پہ آ جائیں گے آپ کو بتاتے چلیں بتاتے چلیں اپنے گھرانی کی اہلیت کے بارے میں جاننے کے لیے آپ اپلائی نوکر بٹن پہ کلک کریں گے حکومت کے طرف سے یہ نئے پورٹل کا آغاز کیا گیا ہے یہ پورٹل پہلے بھی چل رہا تھا جس میں آپ اپنی اہلیت کے بارے میں جان سکتے تھے اپنا شناکتی کا نمبر لکھیں گے جیسے میرے پاس سات دو چار ایک آیا اس میں معلومت کروں گا میں یہ پورٹل پہ جس میں آپ کو اگر آپ اہل ہیں یا نہیں ہیں اس پورٹل کے ذریعے آپ کو مکمل تفصیل پتہ چل جائے گی کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اس چیز میں پرشانی کا سامنا ہے کہ ہم اہل ہیں یا نہیں ہیں اور آپ کی آمدن ساٹھ ہزار سے کم ہیں یا زیادہ ہیں اس پورٹل کے ذریعے آپ اپنی سائی تذہیر کروا سکتے ہیں اگر بل فرض آپ کو یہاں پہ آجاتا ہے آپ نے اہل نہیں ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میں اہل ہوں تو آپ اپنے نظریکی بینظیرین کا سپورٹ دفتر میں جا کے اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں سروے کروا سکتے ہیں بائیومیٹری کے ذریعے تذہیر کروا سکتے ہیں کہ میں حکومتی سکیم کا حق دار ہوں اور مجھے بھی حکومتی سکیم میں شامل کیا جائے اور آپ حکومت سے سب سے پہلے پچھ پنچھ سٹھ کے تحت بھی آپ حکومت سے اپنا آئی ڈی کارڈ میسج کرنے کے بعد راشن لے سکتے ہیں جی ڈی سی ویل فیر اورگنیزیشنز بیس لاکھ ہاندانوں کو راشن دے رہی ہے اس سے بھی آپ راشن لے سکتے ہیں سالانی ویل فیر بھی راشن دے رہی ہے اور اید کے کپڑے فری میں دے رہی ہیں اس کے لیے بھی آپ ان لنک کو اپن کر کے تفصیلہ جان سکتے ہیں لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ حکومت سے آٹا لینا چاہتے ہیں بغیر کسی دکت سے بغیر کسی لائن کے بغیر کسی آپ کو پرشانی کے آٹا مل جائے تو یہ آپ آکے قیمت پنجاب اپلیکیشن ہے جس کو آپ آکے دیکھ لیں یہ لنک آپ کو بتاتے تھے کہاں سے آپ ڈانلوڈ کر کے اس کو انسٹرال کریں گے آپ نے جب اس کو انسٹرال کر لیں گے تو آپ کے بعد سب سے پہلے یہ پیج آجے گا جس میں قیمت پنجاب کا لنک آئے گا جس میں آپ نے ریجسٹریشن کرنی ہے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ سائن اپ کر لیں گے سائن اپ کے بعد اپنے یہ فارم کو سیمپل کو آپ نے فل اپ کرنا ہے جس میں نام اپنا نیٹورک موبائل نمبر ایمیل پاسورڈ آڈریس آئی ڈی کارڈ لکھنے کے بعد اپنے فادر کا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے دوسرے نمبر پہ آپ نے یہاں پہ آکے آپ جس صبح سے اس کے لئے اپلائی کر رہے ہیں ڈسٹرک سے تحصیل سے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے آکے آٹھا ٹریکنگ پوائنٹ پہ کلک کرنا ہے اور آپ کے پاس یہاں پہ ڈیٹیلز آ جائے گی آپ کون سے ڈسٹرک اور تحصیل کا ٹریکنگ پوائنٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں گیٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ یہ سائیڈ ڈیٹیلز آ جائیں گی اور کچھ اس طرح کا ٹریکنگ پوائنٹ آئے گا کہ آپ کے نزدیک کی کون سا آٹھا پوائنٹ اس ٹائم یا کس ٹائم آئے گا جہاں پر آپ جا کے بغیر کسی لائن کے بغیر کسی دشواری کے ایڈی کارڈ میسج کرنے کے بعد اوٹی پی اور اپنا ویلڈ آئیڈی کارڈ دکھانے کے بعد آپ بہ آسانی آٹھا لے سکیں گے اگر پھر بھی آپ کو کسی قسم کی دشواری آتی ہے تو یہ آئیڈ کمپلین پہ بھی آپ کلک کر سکتے ہیں یہ تین پوائنٹ پہ آپ کلک کرنے کے بعد اپنی لوکیشن چیک کر سکتے ہیں نزدیک کی آٹھا پوائنٹ ہو یہ تین سٹیپ پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو اگر کسی قسم کی دشواری کا سامنا آتا ہے جہاں پہ آپ کو اگر بل فرس راشن نہیں ملتا یا آٹھا نہیں ملتا آپ اپنی کمپلین بھی جمع کروا سکتے ہیں کمپلین ہسٹری پہ آ کے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں حکومتی کسی بھی سکیم کے علاوہ آپ کو پرائیوٹ آدارے فانڈریشنز کی سکیم کی انفرمیشن سے اس ویب سیٹ پہ سب سے بہلے آگاہ رکھا جاتا ہے اس لیے اس ویب سیٹ اور ہمارے یوٹیوب چینل ورڈ سے آن لائن کے ساتھ جھوٹے رہیں آپ کو فردر اور بھی جو اپ ڈیٹ ہوگی آپ کو سیبسکرائب چینل نوٹیوبکیشن آن بیل آئیکن آن کرنے سے ملتی رہیں گی اس لیے ہمارے چینل کو اپنے دوست آپ کے ساتھ آ کر میں شیئر کرنا مات بولیں اللہ حافظ